موسیقی خان صاحب کو ایک ہم سیپٹمبر تک زمانت دی گئی تھی تیشتگردی کی دالت کی جانب سے لیکن خان صاحب کو دالت نے کہا کہ آج پیش ہونا چاہیے تھا ان کا فرض تھا پیش ہونا جب ہم نے ان کو زمانت دے دی تھی تو ان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے بابر آوان صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ہمیں جو ہے تھریٹ لیٹر بھی مل رہے ہیں کل بھی خان صاحب کو ہائی کوٹ میں جو ہے اس طرح لے کے جائے گیا سفید کپڑے کی اور میں اور اس کے بعد جو ان کی جو پرس سیکیورٹی نہیں جا چکی اگر خان صاحب کو کچھ ہوا تو جو ذمہ دار ہیں وہ اسلامباد کے آئی جی ہوں گے کیونکہ خان صاحب کو بار بار تھریٹ دی جا رہی ہیں اور خط ملا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم خان صاحب کو کوئی کچھ لوگ مارنا چاہتے ہیں برحال خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ عدالت میں پیش ہوں بابر آوان صاحب نے کہا وہ کون سا کہیں اور رہتے ہیں بنیگالہ میں رہتے ہیں تو میں جا کے لے آتا ہوں خیر وہ بارہ بجے عدالت میں پیش ہوئے اور پیش ہوئے تو ان بارہ سیپٹمبر تک بارہ سیپٹمبر کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے یقیناً وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن بتاتے چلیں کہ خان صاحب ایک نارمل موڈ میں عدالت میں انٹر ہوتے ہیں اور صحافیوں نے مختلف سوالات کی جیسے ہمیشہ صحافی سوال کرتے ہیں لیکن خان صاحب کے ایک تھوڑی سی عادت ہے کہ خان صاحب کسی تعلق سوال کا جواب دینے سے گریز کرتے ہیں خان صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کی بیگم پر آپ کی اہلیہ پر اقزام ہے کہ انہوں نے ہیروں کا ہار ملک ریاض سے لیا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہیرے تو بہت سستے ہیں آپ کچھ ذرا مہنگے کی بات کریں پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی کیا گیا خان صاحب سے کہ خطرناک آپ کیسے تو میں روز بار روز خطرناک ہوتا جا رہا ہوں برحال یہ جو زمانت خان صاحب کو مل گئی ہے زمانت میں توسی کر دیا لیکن خان صاحب نے جو آج بیان دی ہیں جو کچھ چیزیں کہیں ہیں اور اس پر بھی ہو سکتا ہے کہ سوال اٹھ سکتے ہیں کہ خطرناک کیسے ہوتے جا رہے ہیں خطرنا جو ان پر دفعات لگی ہوئی ہیں وہ بارہ سپنیمبر کو مکمل ختم ہوتی ہی نہیں ہوتی جو ان کے دلائل دیے گئے ہیں جو ان کے وکیل کی جانت سے دلائل دیے گئے ہیں وہ مکمل ہوتے یا نہیں ہوتے اور بابر آوان صاحب کے بھی کہنا تک کہ ہم ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ہم نے کبھی بھی عدالتوں سے ہے کوئی ایسا چھٹکارہ نہیں چاہا خان صاحب بھی پیش ہوں گے ہمارے دوست شہید ہو گئے لیکن ہم پھر بھی عدالت میں پیش ہوتے رہے اور ان کے و اوکل یعنی عمران خان پر اور بھی پرچے کٹ گئے ہیں مزید چار دفعات لگا دی گئے جس میں اکسو چھاسی پانسو چار پانسو چھو اٹھاسی شامل کی گئی ہیں ان دفعات میں بھی عمران خان کی زمانت منظور کی جائے پھر جر جر ریمارکس دیئے کہ ان میں دفعات میں ہم نوٹیس جاری کریں گے واضح لیکن ستادہ دہشتگردی کی دالت میں آج تک عمران خان کو عبوری زمانت تھی لیکن آج جو ہے ان کی زمانت میں توسیع کر دی گئی ہے یہ وہ تمام مع عمران خان سے توسیع کر دی گئی ہے برحال ابھی عدالت کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے بارہ سیپٹمبر کو ہوگا دوبارہ خان سے کو پیش کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا یا زمانت میں توسیع کر دی جاتی ہے نہیں کی جاتی برحال آج عدالت کا ایک اہم جو موڑ یہ تھا جب خان صاحب پیش نہیں ہوئے تو عدالت نے اظہارِ برمی کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب کو یہاں پر پیش ہونا چاہیے تھا خان صاحب کیوں پیش نہیں ہوئے برحال اچھی بات ہے قانون کو رعائن کو کسی میں کسی کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے خان صاحب اگر پہلے نہیں ہے پہلے فرض تھا خان صاحب کہ آج خود ہی پیش ہو جاتے جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کی ایک ہم سپٹمبر تک زمانت ہے آپ نے جا کے کوئی پرسو کرنا تھا اس کیس کو لیکن آپ نے اپنے وکیل کو بھیج دیا بہرحال وکیل ان کو بعد میں لے جان کو خطرے پہ بار بار عدالت نے یہ سوال کیے کہ آپ بتائیں کس سے جان کو خطرہ ہے ہم کوئی کاروائی کریں ہمیں بار بار آپ لوگ کہتے ہیں تو بس انہوں نے کہا کہ لوگ تو ہمیں بھی نہیں پتا ہمیں لیٹر ملتا ہے خان صاحب کچھ لوگ مارنا چاہتے ہیں تو اس لیے جو میرے موقع آج بھی نہیں آئے اور اگر ان کو کچھ ہوتا ہے ان کی جان کو خطرہ تھا اس لیے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے جان کو خطرہ تھا یا نہیں تھا پھر وہ عدالت میں پیش ہوئے اور اپنا موقع بھی دیا ان کے وکیل نے اور بارہ سپٹمبر تقیقی زمانت میں تو سی کر دی گی ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آئندہ آپ کو آگاہ کرتے نہیں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ